السلام علیکم نمشکار سسریکار آج ہم آپ کو بیج دوارہ انگور اپنے گھر پر کیسے لگائیں تاکہ آپ بھی اپنے گھر پر انگور کی بیل لگا کر انگور پرابٹ کر سکیں بیجوں سے انگور لگانے کا یہ طریقہ آج ہم آپ کو پوری طریقے سے بتانے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگور کی جو بیل ہے اس میں انگور لگ رہے ہیں اور یہ انگور لگیں گے آپ کے ہاں پر بھی اسی پرکار تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں کہ بیج سے انگور کیسے لگائیں اس سے پہلے گزارش کرنا چاہتے ہیں یہاں آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پہلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کے نوٹی پیکسن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو اس کے لئے ہم کو یہ منقہ داکھ جو آپ بیجار میں رہتے ہیں وہ آپ کو چاہیے اس پرکار کی اچھی موٹی موٹی جس میں بیج اچھے ہوں ان منقہ داکھوں کا آپ کو چین کرنا ہے تو ان کو ہم کو کرنا کیا ہے اس پرکار یہ جو ہم نے پہلے سے چھانٹ رکھی ہیں یہ ہم نے اس پانی میں ہم نے اس پرکار ڈالنا ہے آپ کو یہ ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو ایک سے دو گھنٹے تک آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کا ہم آپ کو اپیوک بتائیں گے اس سے پہلے تب تک ہم اس کو لگانے کی تیاری کر لیتے ہیں کہ اس کو کس میں لگانا ہے تو اس پرکار یہ گملہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈرینیج کے لئے پورے چھید ہوئے ہوئے ہیں تاکہ اس میں پانی اکھٹا نہ ہو اس کا آپ کو بسج دھیان رکھنا ہے اور ان ڈرینیج کو ہم یہ پتروں دوارہ اس کو ہم بند کر دیں گے تاکہ مٹی ہماری باہر نہ جائے اور پانی جو اکھٹا پانی دیتا ہے وہ باہر چلا جائے اور اس کے لئے اب ہم کو سادہ مٹی چاہیے اس میں کوئی آپ کو خاد بغیرہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دو مٹ مٹی جو رہتی ہے اس کا پریوک کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اس میں بھر دیں گے کیونکہ ہم کو بیج سے لگانا ہے اس لئے خاد بیج انکرون کے بعد ہم کو دینا ہے ابھی ہم کو بنا خاد کے ہی یہ مٹی اس میں بھر دینا ہے آدھا بھرنا ہے اس پرکار اس پرکار اس چی طری سے آپ دوا دیں اور اس کے بعد ہم کو اس میں یہ کوکوپٹ ہے آپ سبھی جانتے ہیں ناریل کی چھلکوں سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ کوکوپٹ کو ہم کو اس کو پھیلا دینا ہے یہ کوکوپٹ یہ کام کرے گا کہ آپ کا جو موشجر ہے نمی ہے وہ بہت دنوں تک بناے رکھنے کا کام کرے گا تو اس پرکار ہم اس کو یہاں رکھ دیں گے اب ہم اب جیسے کہ دو سے دھائی گھنٹے ہونے کے بعد ہم ان کے بیجوں کو اس پرکار نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیج نکل رہے ہیں ہمارے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیج ہمارے نکل رہے ہیں یہ والے بیج ان بیجوں کو ہمیں لینا ہے تو ان بیجوں کو ہم نکال کے ہم بتاتے ہیں آپ کو تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس پرکار ہم نے یہ پورے بیج نکال لیا ہے اور ان کو آپ اچھی طریقے سے دھو دیں اور جو ہم نے یہ منکہ داکھیں جو رہتی ہیں ان کو نکال لیا ہے تو ان کو بھی پھینکے نہیں یہ کھانے کے کام بھی آ جاتی ہیں اس کے کئی اوسدی فائدے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے چل کے آپ کو اس کے فائدے بھی بتائیں گے یہ بیج ہمارے اچھی طریقے سے دھو لیے ہیں اور جو اوپر کی طرف آ گئے ہیں ان کو ہمیں نہیں لینا ہے جو ہمارے نیچے ہیں انہی کو ہم لیں گے تو دوستو یہ ہمارے بیج پورے نکلے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے پورے تیار کر لیے ہیں اب ان کو ہم جو کوکوپٹے اور گملہ ہم نے تیار کیا ہے ان میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ بیج ہم یہاں پہ اچھی طریقے سے چھڑکا بیدی جیسے کرتے ہیں کھیت میں اس پرکار چھڑک دیں گے اس پرکار آپ کو بھی چھڑک دینا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا دور دور کر دیں اور اس پرکار ہم نے چھڑک دیا اب اس کے اوپر ہم کو کوکوپٹ اور ڈال دینا ہے ان بیجوں کو دھوتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ میٹھی ہوتی ہے اور نہیں دھویں گے تو یہ چینٹیوں کا اٹیک ہو سکتا ہے اور اب اس میں ہم جو کوکوپٹ ہے اوپر سے اور ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے دب جائیں اب اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم کو ڈرینیج سچائی کرنی ہے جس میں ایریگیشن اچھی طریقے سے دے دینا ہے پانی اچھی طریقے سے دے دینا ہے تاکہ یہ پوری طریقے سے مہچور ہو جائے موشٹر آ جائے اب اس میں ہم اچھی طریقے سے پانی بھر دیتے ہیں تاکہ یہ پوری طریقے سے گیلہ ہو جائے اور ہمارے جو بیج ہیں وہ اچھی طریقے سے دب جائیں گے اور اس کا جو ایشٹر پانی ہے وہ ہمارے چھید جو کی ہم نے گملے میں وہاں سے نکل جائے گا تو دیکھئے دوستو جو ایشٹر پانی ہے وہ ہمارا نیچے سے نکل گیا ہے جو چھید ہمارے گملے میں بنائے ہوئے تھے اور اس کو اب ہم ایسے جگہ پر رکھیں گے جہاں پر صبح کی دھوپ آتی ہو دھوپیر میں جو دھوپ آتی ہے وہ اس کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے اور اس پرکار ہم اس کو پندرہ سے بیس دن رکھیں گے تاکہ جب انکرون ہو جائے تب ہم اس کو صبح کی دھوپ کھلانے کے لیے تیار کر دیں اور اس کو ہم ایسے اسٹھان پر رکھ دیتے ہیں اور جب اس کا نیا اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم اس کا اپ ڈیٹ آپ کو جرسے جیزے دکھائیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنے گھر پر بیچ سے انگور اس پرکار لگا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنواد السلام علیکم نمسکار سرکار